ملک میں انتحاپ سندی کے خاتمے اور سیالکورٹ جیسے واقعات جیسے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے ایک قومی سوچ کی ضرورت ہے ایک قومی بیانیہ کی ضرورت ہے جس میں پاکستانستان کی تمام لیڈرشپ بھی اور تمام ادارے بھی یقصو ہو کر اس کے اوپر عمل درامت کریں صرف بیانات تک اگر بات رہی تو اے پی ایس کے بعد بھی ہم نے بہت سارے بیانات دیکھے تھے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درامت شروع کے دنوں میں بڑے زور و شور سے شروع کیا پھر دھورا چھوڑ دیا جذبہ ہمارا تھنڈا پڑ گیا لیکن اس قوم کو اگر بچانا ہے اور اس کو راستہ دکھانا ہے روشنی دکھانی ہے تو پھر ایک یقصوی کے ساتھ چند سالوں کے لیے ایک پروگرام بنا کر اس کے اوپر عمل درامت کرنا پڑے گا تاکہ اس انتحاب سندانہ سوچ جو معاشرے میں اپنی مرضی زور سے ڈھنڈے کے زور سے مسلط کرنا چاہتی ہے کسی کی جان بھی لے سکتی ہے مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے وہ ذرا گریز بھی نہیں کرتے رکتے بھی نہیں ہے ایک لمحے کی تخیر بھی نہیں کرتے کسی کے اوپر بھی کفر کا فتوہ صادر کر کر اسی وقت اس کو مار کر سواب کو مار کر وہ جنت پہنچنے پر یقین رکھتے ہیں یہ ان کی سوچ ہے جو اسلام کی اصل روح کے بہت ساری چیزیں وہ منافی کرتے ہیں اس کو بھی تعبیر یہی دیتے ہیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ جھوٹا اس کی بات مان لی جائے نہیں تو اس شخص کا وجود ہی مٹا دیا جائے گا پرائم نسٹر نے بھی آج ایک تقریر کے اندر اس شخص کو شاباشی دی جس نے سری لنکن مینجر کو بچانے کے لیے کوشش کی تھی بہت اچھا کام کیا باتیں بھی اچھی کی ہیں لیکن جب تک عملی طور پر کسی پروگرام کو لے کر آگے نہیں آئیں گے تب تک ان کا بیان آج ہی کے دن کے لیے میری اخوار کی ایک خبر تو بن سکتا ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے عملی طور پر ایک پروگرام چاہیے اور اس کو انفورس کرنا پڑے گا اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا فوج کو اداروں کو عدلیہ کو ہمیں حکومت کو ہر وہ شخص جو اس قوم کو انفلوینس کر سکتا ہے اس بیانیے کو بنانے میں اس کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا پرائم نیسٹر نے آج کہا کیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا میں جا آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے دیں گے آگے سے یہ دعویٰ بہت اچھا ہے لیکن عام طور پر دیکھا یہ کیا ہے کہ چند دن گزرتے ہیں تو ہم کسی اور کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں پہلی والی بات کو بھلا دیتے ہیں مذہب کا استعمال سیاست کے لیے کرنا بہت ظلم ہے اسی وجہ سے ہم اس کی وہ تعریف کرتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہے مختلف آپ دیکھیں سیکٹیریا نیشوز کے اندر جو فسادات ہوتے ہیں اس میں مسلمانوں کے اندر بنی ہوئی یہ تفریق ہے جس کو ہر گروپ یہ کہتا ہے کہ اس کی وہ جو تعریف ہے مذہب کے اس حصے کی وہ درست ہے جو دوسرا فرقہ کر رہا ہے وہ غلط ہے یہی وہ بنیاد بنتی ہے جس سے ایک فرقہ دوسرے کے بالکل جان کا خون کا پیسہ بن جاتا ہے اور ملک کے اندر فساد والی کیفت پیدا ہو جاتی ہے فساد سے منع فرمایا گیا ہے لیکن وہی گروپ جنہوں نے اسلام کا اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھا ہوئے وہی وہ فساد پھلانے میں حصہ دار بنے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے یہی ہیں یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں اللہ کی زمین پر فساد پھلا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو صلح کروانے والے ہیں لیکن اس کا حل ایک حکومت دے سکتی ہے ایکزیکٹیو دے سکتی ہے جس میں تمام سٹیٹ کے جو آرگنز ہیں جو ادارے ہیں وہ اس کے ساتھ حصے دار ہوں اور اس کو سپورٹ کرے توانہ کرے اس بیانیے کو